السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے بک کیا کرنے ہوں پر پرکٹس کرنی ہے اور نورت بک کی اوپر بن پرکٹس کرنی ہے سمجھا گے پیار بچوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں حمزہ کیسے لکھی جاتی ہے بہت سارے بچے ہی جو حمزہ لکھنے میں کیا کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں تو اب وہ گلتی کیا کر گیا ہے دュرانی نہیں ہے سمجھانے بچوں تو ہمزہ جو ہیں وہ ایسے لکھی جاتی ہے ہمزہ کو دیکھیں آپ ایسے لکھی جاتی ہے کیسے لکھی جاتی ہے ہمزہ ایسی اور ایسے اگر ہم عالم سترفق لکھیں گے یعنی کوئی میں بہت سارا عمری ہو کا اگر ہمونا لگوں اگر میں لکھیں گے تو کیسی ہم ہمزہ اوپر ڈالیں گے یہ دیکھنے آپ نائی کیا ہے یہ نائی اُس کے بات اگجب ہے گائے یہ ہے کہ گائے گائے کے اوپر ہم نے حمزہ ڈال دی ہے ایسے بھی آپ لکھو گے سوئی کیا لکھو گے آپ سوئی سوئی کے اوپر بھی ایسے آپ حمزہ ڈال دی سمجھ آگے بچوں آپ نے کیا کرنی ہے حمزہ ایسے ڈال دی ہے تو اب ہوں کرتے ہیں ناو نائی گائے چائے سوئی بھائی آؤ لاؤ جاؤ کھاؤ گاؤ آؤ آؤ جاؤ آؤ آؤ کیا ہے یہ آپ نے آؤ آؤ اور ناوک سے آواز نکانی ہے کیونکہ یہاں آگے نون گنہ ہے لاسٹ والی نہیں آخر والی نون گنہ ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے آؤ لاؤ آؤ آئی یہاں یائے معروف ہے یائے مجھول نہیں ہے آئی جائی لائی تائی رائی پائی سوئی بھائی آؤ آؤ مجھول تو اس کو ہم پڑھیں گے آئے کیا پڑھیں گے ا کی ساؤن میں پڑھیں گے تو ہم نے پہلے پڑھا تھا ا کی ساؤن میں اب پڑھیں گے ہاں ا کی ساؤن میں کس کی ساؤن میں پڑھیں گے ا کی ساؤن میں آئے لائے جائے آگے ہے آئی کیا پڑھیں گے اس کو ہاں آئی جائی آئی آئی سمجھ آگے پیارے بچوں یہ الفاظ آپ نے اچھے سے لرم بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی نوٹ بھوک کے اوپر اچھی تحریف میں لکھنا بھی ہے سمجھ آگے تو آگے ہے جملے پڑھئے اور لکھئے مشک میں کیا آرہا ہے جملے پڑھئے اور لکھئے پہلے والا جملہ کیا ہے یہ نائی کی دوکان ہے کیا جملہ ہے یہ نائی کی دوکان ہے آگے ہے نائی جہاں بال کاٹ رہا ہے پہلے کیا تھا یہ نائی کی دوکان ہے مطلب یہ جو سامنے ہیں یہ نائی کی دوکان ہے تو نائی جہاں کیا کرتا ہے پوچھنا ہے ایک سوال ہے کہ اگر دائی کی دوکان ہے تو نائی کرتا کیا ہے تو نائی جہاں کیا کرتا ہے بال کاٹتا ہے لوگوں کے بال بہناتا ہے نیکس جملہ ہے یہ گائے تائی کی ہے ہم کوئی پوچھ رہا ہے یہ گائے کس کی ہے تو وہ بتا رہا ہے آنسر دے رہا ہے یہ گائے تائی کی ہیں تائی گائے سے پیار کرتی ہے جو تائی ہے وہ گائے کو بہت پسند کرتی ہے یعنی پیار کرتی ہے آگے ہے سوئی میں دھاگا ڈالیے سوئی جس سے ہم کیا کرتے ہیں کپڑوں کو سیلتے ہیں اگر ہمارا کپڑا یا ہمارا کوئی بٹن یا ہماری کوئی چیز پھوٹ جاتی ہے تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں سیلتے ہیں تو سوئی میں دھاگا ڈالیے سوئی بہت کام کی چیز ہے سوئی جو ہے وہ بہت کام کی چیز ہے بہت کام آتی ہے آگے ہے یہ تصویر ناو کی ہے یہ جو یہاں تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والی تو یہ تصویر کس کی ہے ناو کی ہے ناو پانی پر تیرتی ہے ناو کیا کرتی ہے پانی پر تیرتی ہے آگے ہے چائے سردی کو دور کرتی ہے چائے جو ہم پیتے ہیں نوش کرتے ہیں وہ سردی کو دور کرتی ہے گرمی کے موسم میں کام چائے پیجئے مطلب جو گرمی کا موسم ہوتا ہے جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو تب ہمیں چائے جو ہے وہ بہت کام پیری چاہیے آگے ہے درس ہے لفظوں کو کشکت لکھئے میں نے آپ کو بار 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 بولا ہے کہ اپنی تحریف کو اچھا کرو یعنی کشکت بناو تو یہاں اپنے کیا کرنا ہے یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کو بھی ایسے یہاں جنڈو کی طرح یہاں لکھنا ہے یہ جو لائنیں دی ہوئی ہیں یہاں سے لے کے خوشکتہ انداز لیں سمجھ آگے پیارے بچوں تو یہ دو پیج میں نے آپ کو ریوائز کے لیے دیئے ہیں پیئے نمبر 28 اور پیئے نمبر 29 ان کو کیا کرنا ہے آپ نے اچھے سے لرم بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی پریکٹس کرنی ہے اور بک کے اوپر بھی جہاں جہاں بتایا ہوا ہے وہاں پریکٹس کرنی ہے اچھے سے سمجھ آگے پیارے بچوں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ فیمائے